اسلام علیکم آپ پروپٹی ڈرائیو میں حاضر ہیں جی میں سے کافی زیادہ لوگ نے کہا کہ جی آپ پانچ میں لے آٹ پہ لے اور دس میں لے کے گریر سٹرکچر کا ہمیں خرچہ بتائیں اور مختلف فرس کے اوپر جو ہیڈن کاؤسٹ ہے جو کہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی وہ ڈسکس کریں تو جنہاں میں نے ایک عجیب سی پیزنٹیشن بن رہی ہے بس میں نے جی کوکلی کوکلی آپ کو ٹائم بھی نظر آئے اور جلدی جلدی بتانے کے لیے ہم پانچ میں لے کے جی ایک سنگل اس چوری گھر بنا رہے ہیں اس کے گریر سٹرکچر کی میں آپ کو نا کاؤسٹ نکال دیتا ہوں اور اس کا ہم رکبہ لے لیتے ہی بارہ سو سکیر فٹ لے لیتے ہیں تو تقریباً جو ہماری اس میں اینٹے تقریباً ہمیں چاہیے دیس تیس سے بتیس ہزار اینٹے چاہیے ہوتی ہیں اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کیوں بنا رہے ہیں بارہ سو سکیر فٹ میں لیکن یہ اتنی ہی میکسیموں کو لکھتی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اچھے ہیں ج جو کیس کا پشاوری ہی اٹھمانی جاتی ہے وہ تقریباً تیرہ روپے کی آج گل پڑھ رہی ہے کاؤسٹ آف ٹرانسپورٹیشن اس کے اندر انکلوڈڈ ہے تو وہ اس کا خرچہ آ جاتا ہے پھر جی تین سو بیس تقریباً جو نا تین سو تین سو بیس سمنٹ کے بیگ آپ کے لگ جائیں گے جو آج کی جو دو ہزار اکیس کی سترہ تاریخ ہے فروری کی اس کی مطابق تقریباً چھے سو دس روپے کا جی سمنٹ کا بیگ ہے اچھے سمنٹ اگر آپ ل میں نے پچھلی جی کنال والی ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس میں جی لوگوں کو میں نے کہا جی کیوبک فٹ میں ہم جو نا اس کو کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ جی چلتا ہے وہ ایک اور دمپر کے اندر جی وہ کہتے ہیں سیکڑا سیکڑا نا تو وہ پھر میں نے اس کو اور سمپلیفائی کیا میں نے کہا جی سب کو سمجھ آ لے تو یہ ساڑھے ساتھ سو کیوبک فٹ ہم ایک رشت آئی ہے جس کی کاؤسٹ ہے ایٹی پر کیوبک فٹ ہے اور اس کے لئے تقریباً جی ڈیٹ سے دو ٹن دو بہترین آپ کا فلیکسیبل آپ کا ایڈیو سٹکچر بن جاتا ہے کیونکہ ایک اچھا ٹھیک کہ پانچ پہلے میں سنگر شور میں دو ٹن اگر آپ لگاتے ہیں اچھے طریقے سے اس کا جال بناتے ہیں جو کہ تو بہت اچھی چیز بن جاتی ہے اچھا جی سینڈ جو ہے نا یعنی کہ وہ ہمارے تقریباً چھے ٹرولی ہیں جو ہوتی نا وہ لگ جائیں گی اور ایک ٹرولی آرکل چھے ہزار کیا آ رہی ہے تو اس کی کاؤسٹ آ جائے گی روف ٹائل جی ہم لگاتے ہیں ر ہم سٹھ ہزار کا تقریباً فروف ٹائل کا خرچہ آ جائے گا بجلی کا جی لیبر سمید یعنی کہ لیبر کے ساتھ ملا کے لیبر یعنی کہ آپ کا ریٹ ہم بتا رہے ہوں گے بجلی کے جو سمان شمان آئے گا پائے وغیرہ آم تارے وغیرہ جو لگیں گی تو وہ چالیس ہزار کا سینڈری ستر ہزار روپے کی لگ جائے گی آپ کی جو کہ پائے وغیرہ آپ کی سیبلیج کے بچھتے ہوں جو آپ پتہ یہ گسو جی ہم ڈالتے ہیں ملک پر جب آپ زم مٹی اور وہ سینڈ ہوتی ہے مکس ہوتی ہے اسے ہم گزتو کہتے ہیں 45000 کے تقریب میں لگتے ہیں کہ لیبر ریڈی ہم 350 آج کے لیے سینڈریٹ مرکیٹ میں صرف لیبر ریڈ کی بات کروں اٹینل کی کاؤس اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس چار لاکھ سولہ ہزار کی انٹیا آجاتی ہیں اگر ہم اچھے میں لی جاتے ہیں کم کر لیتے ہیں تو جی آپ اپنے مطابق کم کر لیں ایک لاکھ پچانوے ہزار کی آپ کو تقریباً ملکل ایک لاکھ پچانوے ہزار کی آپ کے سمنٹ آجائے گا ساٹھ ہزار روپیا ہے آپ کا لگ جائے گا تقریباً 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 اس سے کریش پہنٹ لگ جائے گا مارگلہ کی جو اچھی ویڈی ہے دو ٹینجی سریعہ آپ دو لاکھ ستر ہزار کے لگا لیجی ایک پینتے سائج کا ریڈ چل رہا ہے اور چھتے ہزار روپے کا جی آپ لگانے آپ کے ریت پانی کی بورنگ اگر آپ کر دیتے ہیں اچھے لیول پہ جا کے ڈیٹس سے دو سو کے درمیان تو یہ تقریباً ایک لاکھ پچانوہ ہزار کا آپ کو اس کو بھی ایکسپنس بیئر کرنا پڑے گا دیورنن دیکھ اسٹرکشن کا آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جی ایک چوکیدار کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو پھر اس کی الگ سے کاؤس ہوتی جی پندرہ ہزار چوکیدار لیتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے بلکل پڑتی ہے کیونکہ سمان ہوتا ہے اس پر نظرک نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو نوٹ کر رہتا ہے جب چھت وغیرہ ڈال جاتی ہے یہ پانی لگانا تھا تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے ہیڈن چیزیں جی آپ کو جو میں ابھی بتا دیتا ہوں اگر آپ اپنا گھر شروع کر رہے ہیں اس میں جی آپ کو بھیجلی کے میٹر لینا پڑے گا اس کے کنیکشن کی فیس ہو جاتی ہے وہ اب آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں پر مختلف ریٹ چل رہے ہیں کیونکہ آپ اگر خود انتظار کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتے ہیں اگر آپ کسی کے دروہ کروا لیتے ہیں میڈل مین کے تو وہ تھوڑا آپ کے کانسٹ لے لیتا ہے تو وہ آجاتا ہے خرچہ جی اس کے علاوہ جی ہیڈن ایکسپینسز میں آپ دیکھیں کسی ایسی جگہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں جو کہ آپ کی ایک اونچی جگہ مٹی کی ٹیلیں اس کو بھی برابر کرنا ہوتا ہے برابر کرتے کر دیکھیں کہ جب آپ پہ تین تھی چار چار فٹکٹی لے آجاتے ہیں مٹی اٹھانی ہوتی ہیں پھر نیچے آپ نے اس کی قدائی کرنی ہوتی ہے وہ جی اس کے علاوہ اس کے خرچے آجاتے ہیں جناب پھر جناب پہ ان ایڈن خرچوں میں اور جو خرچیں ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس آجیں گے کہ جی آپ کے مزہور جب چھٹ ڈال رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کہا لیکھ لائیں یہ ایک خرچہ آجاتا ہے چھوٹے موٹے خرچیں ہی آتے رہتے ہیں تو یہ پانچ ملے کی سنگل سوری کا جی ابھی دو ہزار اکس میں یہ خرچہ آ رہا ہے یقیناً آپ نے اس کو اپنے بجھٹ کے ساتھ سے چیزیں ایڈن کرنے پلس مائنس کر لیں تو آپ کا اپنے گھر کی جناب کاؤس سیٹ ہو جائے گی تو یہ سٹینڈرڈ ریٹ چل رہا ہے اس ٹائم پر بہت شکریہ جی اگری سٹرکچر تک کہ ہم نے دسکس کیا ہے تو کمنگ ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ اور بھی کر لوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پانچ ملے کر ڈبل شوری کر لیں تو آپ اس کی کاؤس پر تھوڑا سا لیبر کاؤس کو جی اگر بارہ سسکر فٹ ہے تو چوبیس سو اگر کر لیتے ہیں سپوس تو لیبر کاؤس صاحب سے آپ کی جو ہے وہ بڑھ چاہی گی وہ اگر ابھی تین سو پچاس روپے کے صاحب سے چار لائک بیس ہزار بن رہے تو وہ تقریباً آپ کی ڈبل ہو جائے گی اسی طرح باقی مٹیریل کی بھی کاؤسٹ ہے تو اگر اب ڈبل شوری کرتے ہیں جیس کو ڈبل کر لیں تو تقریباً آپ کی کاؤسٹ آ جائے گی بلکل جناب کاؤسٹ انکریز ہوئی ہے اور بلکل ہوئی ہے یہ لاسٹ یہ تک جی ہمیں بلکل اس کا ایڈی ہے کہ اس کا جو کاؤس ٹیل رہی تھی مارکریٹ میں وہ تقریباً ابھی جو میں نے بتائی ہے نا یہ پانی کے بورنگ کو چھوٹ کے اپر ایک پانی لاکھ ستہ 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 نظر تو اس وقت جو ہماری کاؤسٹ آ رہی تھی تقریباً تقریباً چودہ لاکھ کے قریب آ رہی تھی تو انکریز تو ہوئی ہے جی ایک لاکھ ستہ ستہ نظر کا میں نے خود یہ آج بڑے غور کیا ایک لاکھ ستہ ہونہ دار کا ایک لاکھ ستہ ستہ نظر کی جی انکریز میں نے جی نوٹ کی ہے بلکل ہے تو آپ جتنا ڈیلے کریں گے جی کاؤسٹ بھی بڑھتی رہے گی بزید انشاءاللہ جی میں آپ کو پانچ کے بعد باقی سائزز کا بھی بتاتا ہوں ویڈ مٹیریل کے بھی انشاءاللہ آپ کو فینشنگ اینڈو اینڈ کاؤسٹ شیئر کریں گے میں انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو ضرور میں لیے اپنے ایکسپیرینس کی بھی اس پر آپ کو موجودہ مارکیٹ کا ریٹ شیئر کر دنباؤ شکریہ دیئے اسلام علیکم